نمشکر آپ دیکھیں نیکسٹرن سپیچول آپ کے ساتھ مہورینا سناتن دھرم دنیا کا سب سے پراچین اور لچیلا دھرم ہے اس بات کو پوری دنیا ماننے لگی ہے اندار میں ہون اور یگ پوجہ کے بعد ہاتھ میں کلاوہ باننے کی پرپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے مانتا ہے کہ ہاتھ میں کلاوہ بندہ رہنے سے وقتی میں سکراتمہ کورجہ کا سنچار ہوتا ہے کلاوہ کو رکش شتر کی نام سے بھی پکارا جاتا ہے جو دشاستر کے مطابق کلاوہ باننے اور اتارنے کی کچھ نیم ہے جن کا پالن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا نہ کرنے پر آپ کو کلاوہ باننے کی شفل بھی پراب نہیں ہوتے ہیں سب سے پڑے جانتے ہیں کہ کلاوہ کو کیسے باندھا جاتا ہے دشاستر کے مطابق آپ جس ہاتھ میں کلاوہ باندھ رہے ہیں اس میں ایک روپے کا سکر یا نوک لے کر مچھے بند کر لیں اس کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کو سکر رکھ لیں ایسا کرنے سے کلاوہ اور باندھنے والوں کو سمبان دینا ہوتا ہے کلاوہ باندھنے کے بعد آپ دوسرے ہاتھ سے دکشنہ اس وقتی کو بھیٹ کر دیں دھاروے کدوانوں کے مطابق باہی خمہیلہ کو کلاوہ اپنے بائے ہاتھ میں بنوانا چاہیے جبکہ کماری لڑکیوں کو داہینے ہاتھ میں کلاوہ باندھوانا شروع رہتا ہے جب کلاوہ پرانا یا گندہ ہو جائے تو اسے سمبان کو رکھ اتار دینا چاہیے اس کے لئے منگلوار یا شنیوار کے دن پتہ مانے گئے ہیں پرانے کلاوہ اتارنے کے بعد آپ گھر کے مندر میں پوجہ گھر کے نیا کلاوہ ہاتھ میں دھارنے کر سکتے ہیں جوتی شاستی کے مطابق پرانے کلاوہ کو ادھر در پورے کی ٹھیر میں نہیں فیکٹ نہ چاہیے ایسا کرنے سے دیوی دیوتا نراز ہو جاتے ہیں اس کے بجے آپ اس کلاوہ کو دار کر پہتے پانی میں پراواہیت کر دیں یا آپ ایک پانس کے پیپل کے پیٹ کے ہیچے رکھ دیں اگر آپ کو ہماری اجان کے ریچے لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیو اس کے بڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بار آئیکن بھولیں ہمارے آئیکن بھولیں